بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہنسٹر ناصر علی اور آج کا جو ہمارا ویڈیو ٹاپک ہے ویڈیو پروڈیکٹ ہے وہ انتہائی ایک خطرناک جس کو موسٹ ڈینجیس ٹیکنولوجی کہہ سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں آردیوشل انٹیلیجنس اور مشین لننگ اور ناظرین یہ یہ تیکنولوجی ہے آردیوشل انٹیلیجنس اس کے اوپر ریسنٹلی جو اقوام محتحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے نیو یار کے اندر وہاں پر جو جنرل سیکٹری ہیں اقوام محتحدہ کے اور جو یو ایسے کے پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن انہوں نے اس کے اوپر اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے کہ جو آردیوشل انٹیلیجنس ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو دنیا جو ہے ڈیویزن کے اندر تقسیم ہو جائے گی اور یہ ایک پوٹنشل تھرٹ ہے پوری ہمینٹی کے لیے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں آردیوشل انٹیلیجنس اور ماشین لننگ دنیا کے لیے ہمینٹی کے لیے ایک بہت بڑا دینجرس تھرٹ ہے ہرزرٹ ہے اور بہت ہارم فول ہے کیونکہ آردیوشل انٹیلیجنس کے اندر یہ کیپیپیلیٹیز مجود ہے اگر اس کو ریگولیٹ نہ کیا گیا اس کے اوپر کمانڈ اینڈ کنٹرول نہ رکھا گیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر یونیٹیڈ نیشن کی مونیٹرنگ نہ ہوئی تو اس کو ہیکرز یا ہیکرز کے گروپ یا کوئی ایسا ملک اس کے جو نیگیٹیو ایسپیکٹ ہیں اس کے تھرو اس سے گلت اس کا استعمال کر سکتا ہے وہ نہ صرف گلت استعمال کر سکتا ہے بلکہ آردیوشل انٹیلیجنس کے اندر ایک اور چیز بہت ہی خطرناک ہے جس کو ماشین لننگ کہتے ہیں ماشین لننگ کا مطلب یہ ہے کہ آردیوشل انٹیلیجنس کا یہ ٹول ہے جو اللاغت ہم ہے جو یہ کیا کتا ہے یہ خود سے جنیٹ کتا ہے اور یہ اپنے ریفرنسز اپنا ڈیٹا کلیبریٹ کتا ہے پوری دنیا کے انٹرنیٹ سے اور یہ جو نیچرل انٹیلیجنس ہوتی ہے اس سے بہت سی چیزیں سیکھ کر یہ آنے والے وقت جو اپکمنگ ایرہ ہے اس کے اندر ایرہ یہ خود کا طریقے سے جو ہے آردیوشل انٹیلیجنس پوری دنیا کا جو کنٹرول ہے اس کو ٹیک آور کر سکتی ہے اور نہ صرف ربورٹس کو بلکہ جتنی بھی الیکٹرونکس ڈیوائسز ہیں جتنی بھی دنیا کے اندر یہ گیجٹ ہیں سنسر ہیں یا پھر آسمان کے اندر آسمان کے اوپر خلا کے اندر موجود مولک ٹیلیسکوپس ہیں ان سب کو جو ہے وہ ان کا ٹیک آور کر سکتا ہے اس کی کمانڈ اور کنٹرول کو اور یہ ایک بہت بڑا پوٹنشل تھریٹ ہے اور سب سے بڑا پوٹنشل تھریٹ یہ ہے کہ آردیوشل انٹیلیجنس اور ماشین لرننگ کی جو کالیبریشن ہے یہ کیا کر سکتی ہے یہ دنیا کے اندر موجود جتنے بھی نیوکلیر ویپنز ہیں جتنے بھی مسائل سسٹم ہیں انٹرکنٹیننٹل مسائل سسٹم ہیں ان سب کا جو ہے کنٹرول لے سکتا ہے سسٹومیٹکلی